چلو دوستو شروع کرتے ہیں توسی کی کومکس توسی اور توسی اس میں ڈبل رول ہے دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے توسی اور اپسرا کا ویاہ ہو گیا تھا سارے سرب دیش میں خوشیاں منائی جا رہی تھی ناک باب آپ دربار میں سرب سریٹھ ریشت ہیں اب میرے لئے آپ کی کیا آ گیا ہے وس میں چاہتا ہوں کہ تم سموچے پاتال میں سرب سکتیمان سمرات کا سروچے پت گھرن کرو اور اس کا ویدان یہ ہے کہ تم سموچے یک کر کے پاتال میں اپنی سرب سکتیمان پرمانیت کرو اگر آپ کی یہ آ گیا ہے تو میں اس سے پالن کروں گا مہامنطریہ سموچے یک کی تیاری کرو مہاراج یادی آپ سموچے یک پورا کریں گے تو آپ کو بھی یک کے نیموں کا پالن کرنا ہوگا ہم یک کے سبھی نیموں کا پالن کریں گے جب تک یک سماپ نہیں ہوتا تب تک آپ مہارانی سے نہیں مل سکتے آپ کو یہ یک ستھل پر تب تک ویراجمان رہنا ہوگا جب تک گھوڑا پاتال کا چکر لگا کر لوٹ نہیں آتا آپ راج شیاسن پر تب تک نہیں بیٹھیں گے اور کسی چھت کے نیچے وشرام نہیں کریں گے کھولا اکاس کھولی درتی آپ کا ستھان ہوگا مجھے یک کی سبھی سرچ سویکار ہے توسی کا سمویں ایک یک پرانب ہو گیا اوم نم سبح اب آپ اسو پر اپنی ویجے پتا کا بان دیجئے جو آگیا گرو دیو توسی نے پتا کا بان دی اب اسے پاتال کا چکر لگانے کے لئے سربدیش کی سیما تک چھوڑ کر سوائے لوٹ کر آپ اسی ستھان پر آئیں گے یا دوسرا گھوڑا ساتھ لے جائے توسی کا سو چل پڑا سیما پر اچھا میتر سارے پاتال میں میری ویجے پتا کا گھوان کر آؤ گھوڑا سرپٹ بھاگ چلا سربدیش کا سب سے تیز ترگر گھوڑا ہی ہے اسے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہا ہا مورکھ اب دیکھ میں کیا گل کھلاتا ہوں میرے رہتے پاتال کا سرو سکتیمان کوئی نہیں بن سکتا کوئی نہیں ہا ہا ہی ہی گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا کوہ اس کا پیچھا کر رہا تھا اجانک کوہ نے انسانی روپ دارن کیا اور گھوڑے کی پیٹ پر آبیٹھا گھوڑے نے اسے گرانا چاہ سوار نے اس پر نینٹن کر لیا سوار نے گھوڑے کو سربدیش کی اور موڑ دیا تو اسی یک ستھل پر ویرازمان تھا اوم نم سوا اوم نم مہاراج مہاراج یک بھنگ ہو گیا یک بھنگ ہو گیا ہے یک بھنگ ہو گیا مگر کیسے سربدیش کا گھوڑا پکڑ لیا گیا کس نے پکڑا گھوڑ سوار سوئے گھوڑے کو لے کر ادھر آ رہا ہے تپ تپ سائیں سائیں گھوڑ سوار یک ستھل پر پہنچ گیا تھہرو وہیں رکھ جاؤ یک کی پہتر بھومی پر قدم مت رکھو کون ہو تم اور کیا تم جانتے ہو اس گھوڑے کو پکڑنیاں کا کیا انجام ہوتا ہے جانتا ہوں اس میں ایک یک پہلی بار نہیں ہو رہا ہے تو تم میری سکتی کو چنوتی دینا چاہتے ہو ہاں کیونکہ پاتال میں سرو سکتیمان میں ہوں تم نہیں اب تم اپنے چہرے کی نکاب اتارو اور اپنا پرچھے دو لو دیکھ لو میری سورت ہے تم تم کون ہو تمہاری سکل تو میں توسی ہوں اچھا داری ناگ توسی توسی میں ہوں صرف دیس کا سمرات تو پھرے بھی ہے توسی میں ہوں میں میں توسی ہوں نہیں میں ہوں توسی سب آج سر سے دونوں کو دیکھ رہے تھے ہے یا تو دونوں ہی سمرات ہے کمال ہے سمرات نے خود سمرات کا گھوڑا پکڑ کر سمرات کو چنوتی دے دی مجا آ گیا ہمیں دو دو سمرات مل گئے اس کا پیسلہ رن بھومی میں ہوگا اسی کے لئے تو گھوڑا پکڑا ہے سادان اپنے سستر سنبھالو اور اس سے میں پوری طرح سستر سجیت ہوں سائیں دونوں میں گمہ سانیود شروع ہوگا کڑ کڑ سون یہ تو میرے سبی سستروں کی کارٹ رکھتا ہے اور اسے میں جگ میں برماستر کا پریوگ ہو نہیں ہو نہیں سکتا یہ ویدان ہے یہ نکلی توسی یہ میرا کرمن سنبھال سر کھڑا اب میری تلوار کا جواب دے خن ٹوسون ڈھاک سینی کو اس نکلی توسی کو گرفتار کر لو میں تمہارا راجہ ہوں اس لی توسی ہوں یہ جوٹ بولتا ہے توسی میں ہوں سینی کو اس نے سو میگ یک کا گھوڑا پکٹ کر سرب دیش کو چنو دی تھی ہے اسے گرفتار کر لو سینی کو میں تمہارا سمرات توسی ہوں یہ پھرے بھی ہے گرفتار کر لو اسے یہ تو بڑی سمسیاں کھڑی دونوں یود میں برابر سینہ کس کا ساتھ دے اچانک راجگرو دونوں کے بیچ میں آگئے ایسی ستتھی میں راجگرو کا فیصلہ دونوں کو ماننا ہوگا تو پہلے یہ فیصلہ سناو راجگرو کی ہمیں اصلی کون اور نکلی کون یہی تو نرنے لینا ہے اصلی نکلی کی پہچان تو سنوں میں ہو جائے گی سمرات توسی اچھا داری ہے پہلے ہم تم سے کہتے ہیں سمرات اپنا کوئی دوسرا روح بدل کر دکھاؤ اب وہ آئے گا اٹھ پانڑ کے نیچے میں ابھی اپنا روح بدل کر دکھاتا ہوں اب تم مجھے شیر کے روح میں دیکھو گے توسی شیر بن گیا یہی توسی سمرات ہے یہ فیصلہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھی پریکشہ نہیں لی جاتی تو کیا تم بھی روح بدل کر دکھاؤ گے ارے یہ اچھی بات ہے ہمیں ایک کے بجائے دو دو راجہ مل گئے ہیں دو دو محفلی ہاں ہاں دونوں کو برابر کا عدیکار ملنا چاہیے دونوں سمراتوں کی جائے ہو جائے ہو توسی توسی جندہ بات توسی کے کھیمے میں راتری کے سمیں راجگروی میں نے آپ کوشلے نہیں بلا کہ میں اپنی سفائی پیش کر سکوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سربدیش کے اوپر اسے ہی کوئی وفتی آنے والی ہے یہ دوسرا توسی کوئی دوسرا آتما ہے کوئی جن یا پریت لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا کیا آپ کی آنکھیں بھی دوکھا کھا رہی ہیں نہیں میں جانتا ہوں کسی لیے توسی آپ یہ ہیں کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ توسی افسرہ کو کتنا چاہتا ہے اگر یہ سلیے توسی ہوتا تو اس وقت پرکٹ ہوتا جو مہارانی سے واہ ہو رہا تھا تو پھر سمسیہ کیا ہے سمسیہ یا ہے کہ سچ سچ ثابت کرنے کے لئے یہ کوئی ٹھوس ترک نہیں ہے لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں آپ کا پکس لے رہا ہوں تو اپائے کیا ہے ناک بابا کے پاسوں سے اس کا حل ہوگا دوسرا توسی جنتا کو سمبودت کر رہا تھا بستی والوں میں ہی اس لی توسی ہوں اگر میں کوئی آکرمن کاریا سربدیش کا سطرو ہوتا تو اپنے ساتھ سینہ کا لسکر لے کر آتا نیتھا نہ آتا اس نکلی توسی نے میری افسرہ کو بھی مجھے چھین لیا ہے لیکن جنتا نے فیصلہ کیا کہ آپ دونوں کو راجہ مان لیا جائے سربدیش کے دو دو راجہ ہوں گے توسی نمبر ایک توسی نمبر دو اگر جنتا کا یہی نرنہ ہے تو مجھے یہی منظور ہے میں دوسرے توسی کو برابر کا اسیدار بھی ماننے کے لئے تیار ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا تو وہ رہے گا یا میں توسی نہیں کوئی سیطان ہے لیکن جنتا کا نینے تو راجہ بھی نہیں ٹال سکتا مہامتری میں جلدی اس سمسا کا بھی حل نکال لوں گا توسی کا ایک سندیش واگناک بابا کے پاس موچھا کہو دودھ کیسے آنا ہوا مہاراج توسی کا سندیش لے کر آیا ہوں اوہ سیم ایک اسم ایک یک کو دوسرے توسی نے چنوٹی دی ہے اور جب تک اس کا نینے نہیں ہو زیادہ توسی یک ستھل نہیں تاگ سکتا ان کی یہی بھی بستہ مہرسی ٹھیک ہم پہنچ رہے ہیں بیٹا توسی اب بھی مان جان نہیں تو بھوت پچتائے گا تو میرے کیپ میں کیسے گسایا راتری کا سمائے ہمارے بچ یوت تو ہو نہیں سکتا رہا پیارے داروں کا سوال تو مچھر بن کر اندر آ گیا اوہ اب یہ ہوگا پیارے کی ایک دن کے لئے افسرہ تیری ہوگی اور دوسرے دن میری اگر تُنے افسرہ کے بارے میں کچھ سوچ بھی لیا تو رات پر سوچ لے نا تمہیں افسرہ یا رات شیاسر میں سے ایک چیز چننے نہیں تو ہم سازیدار ہوں گے چلتا ہوں میرے لئے تو افسرہ ہی سب کچھ ہے اس کے لئے تو میں سارا جہاں چھوڑ سکتا ہوں میں افسرہ کو باٹھ نہیں سکتا بھلے ہی مجھے راجگدی چھوڑنی پڑے اگلے دن ناگ بابا آ گئے ہیں ناگ بابا پرنام ناگ بابا پرنام تم دونوں میں اصلی توسی وے ہے جس نے سرپ دیش کی سینہ سے یود لڑ کر سکھنڈی کو پرازت کیا کیونکہ سنسار میں کیونکہ توسی یا یود جیت سکتا تھا اور وہ توسی یہ ہے ناگ بابا بھائے یود میں نے جیتا تھا کنتو جس سمیہ میں سکھنڈی کو مرطو لوگ پہنچا رہا تھا اس وقت میں سکتی ہنوگر گر پڑا تھا میری مرچہ کا توسی نے لاب اٹھایا مجھے افسلی جادوی طاقت سے قید کر ڈالا اور خود رازہ بن گیا یہاں تک کہ اس نے میری افسرابی مجھ سے چھنی لی میں اس کے لئے اس کے کیئے کا دنڈف سے دوں گا تم دونوں میں کون اصلی اور کون اکلی اس بات کا پیسلہ بے کی سرٹ پر اور سکتا ہے تم دونوں کو مجھ سے الگ الگ یود کرنا ہوگا سرپ دیش کے سیاسن پر بھائیو ایکٹی بیٹھے گا جو یود میں مجھے پرازت کر دے گا کیونکہ اس انسار میں کیول توسی کو ہی مجھے پرازت کرنے کا وردان میرے گروہ نے دیا ہے نیسندے جو تم سے جو تم میں سے توسی نہیں ہوگا وہ میرے آتھوں مارا جائے گا اے گروہ دیو اگر یہ آپ کی آگیا تو مجھے سویکار ہے ناک بابا سے پہلے توسی کا ایود شروع گا ایک بار پھر میں نے آپ کو سستر وین کر دیا گروہ دیو اب صحابت ہوگا کی تو مسلی توسی ہو تھیریے گروہ دیو ابھی تو آپ سے میرا ایود دونا باقی ہے اب توسی نمبر دو کارناک بابا سے یود شروع ہو گیا خن خن میں نے بھی آپ کو سستر وین کر دیا گروہ دیو اب تو سچمچ ام بھی درم سنکٹ میں پڑ گئے اب اس کا پیشلہ منتری منڈل کرے گا منتری منڈل میں چار ویرمس ہوا دونوں میں کون توسی ہے یہ پتہ لگانے میں ہم سب اصفل ہیں اور جنتہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو راجہ مانا جائے منتری منڈل کے نیرنے کے بعد راجہ سب اصفل کا نیرنہ ہے کہ دونوں توسی راجہ کہل آئے جائیں گے ایک دن ایک توسی راجہ ہوگا دوسرے دن دوسرا پتہ نہیں ہے کون ہے میرا بھوٹ ہے نہیں میں تو زندہ ہوں پھر یہ کون ہے جو پرتے کی ہوگتا میں میرے سمان ہے راجہ نمبر ایک توسی کیا آپ کو راجہ سب اصفل کا پرستہ سویکار ہے؟ نہیں اور توسی نمبر دو آپ کو مجھے راجہ سب اصفل کا نیرنہ سویکار ہے راجہ توسی ہے دی آپ کو راجہ سبا کا نینے سویکار نہیں تو آپ کو راجہ پد سے اٹنا ہوگا اس کی آپ سکتا نہیں پڑے گی مجھے توسی نمبر دو کا ویہ پرستہ سویکار ہے جو اس نے مجھے پہلے سو جا تھا اور اگر ہم دونوں کا جگڑا سماپت ہو جاتا تو پھر راجہ سبا کا درم سنکٹ بھی سماپت ہو جائے گا بولو تم کیا چاہتے ہو افسرہ یا راج سیاسن یا تو میں نے تجھ پر چھوڑ دیا تھا میتر تم دونوں میں سے ایک چیز چون لو اور ہمارا جگڑا ختم میں راجہ پد سو میری میرے من کی اچھا پوری کر دی میتر اب بھی کیا تم مجھے تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم کون ہو پہلے افسرہ کو میرے سپورد کرو توسی افسرہ کے پاس موچا ہے مہارانی افسرہ مجھے ایک پرسن کا اتر دو پوچھے مہاراج یدی کبھی تمہارے توسی کے سامنے ایسا درم سنکٹ آ جائے کہ تمہیں آراجے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے توسی کو کیا کرنا چاہیے کون ہے یہ سرس ریشناک اس پرسن کا اتر تو آپ کے پاس سرسہ ہونا چاہیے یہ پرسن ایسا ہے نہیں کہ آپ کو دویدہ ہو راجہ کا سب سے پہلا کرتا ہے دیش کی رکشہ کرنا ہے اس کرتا کے سامنے میں اپنے کسی بھی پریجن کا تیاگ کر سکتا ہے یہی راستے درم ہے کینٹو تمہارے بینہ میرا جیون تو ویرت ہے افسرہ میں سب جان سکی سوامی مجھے آپ کے نینے پر بہت کسی ہے آپ میری چینٹہ نہ کرے افسرہ بھی کیول آپ کی ہے آپ کی ہے میں اس دوسی نمبر دو کا ود کر کے ہی واپس لوٹوں گی وہ مجھے کبھی نہیں پاس سکتا میں اب بھی واہتے ہوں جدی مجھے کوئی دوسرا سپرس کرے گا تو اپنی مرتو کا مارک کھول دے گا راجہ سبا کا دھرم سنکٹل گیا میں دوسنا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے توسی کو افسرہ سپرہ ہوں کہ اس دوسرے توسی کو افسرہ سپرہ ہوں اور میں بھی دوسنا کرتا ہوں کہ افسرہ کو پانے کے بعد شیاسن پر سے میرا دیکار سماپت ہوتا ہے چلو افسرہ یہ اصلی توسی ہو ہی نہیں سکتا جو تمہیں تیاگ دے اس نے دھوکے سے تم سے بھی آ کیا تھا یہ توسی میں جاتے جاتے آپ کو یہ خوشکبری دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں افسرہ توسی نمبر دو افسرہ کو لے کر راجہ سبا سے ویدہ ہو گیا مہارات آپ سچمچ مہانے آپ ہی واسطوں میں سیاسن کے طرح دکھا رہی ہیں اب ساری زندہ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ ہی ان کے سب سے بڑے سبح چنتک ہیں اسے کہتے ہیں راستے بگتی سماپ دوستو اس کا اگلا بھاگت توسی کا پتر اسی میں پتا چلے گا اس کا وہ بھی ضرور پڑھیں گے اس کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا